اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ پیرنگ کس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ مینٹین کی ہے سیسمنٹ سکین جو ہے تو آپ کے سامنے جو آپ کو سکرین پر نظر آئی رہا ہوگا آپ کے ملٹیپل چائز قیشنز ہیں یہ قیشن نمبر ون پر ڈپینڈ کریں گے جس کے اندر سے اس روٹین کے ساتھ جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ چپٹر نمبر ون جو ہے وہ اس میں سے ایک ایم سیکیوز ہے چپٹر نمبر ٹو میں سے دوسرے ایم سیکیوز ہے چپٹر نمبر ٹری میں سے ایک ایم سیکیوز ہیں یعنی اس حوالے سے آپ کی ٹوٹل سیمنٹین چپٹرز ہیں جس حوالے سے یہ سارے کے سارے ایم سیکیوز ٹوٹل ففٹین آئیں گے ٹھیک ہے یعنی پندرہ مارکس کا جو یہ پوزشن ہے قیشن نمبر ون پر جو کہ ملٹیپل چائز قیشنز ہیں ایم سیکیوز یہ ہوگا اور جیسے ہم قیشن نمبر ٹو پہ آئیں گے قیشن نمبر ٹو جو ہے ہمارا وہ شورٹ قیشنز پر ہوگا قیشن نمبر ٹو تھری اور فور یہ شورٹ قیشنز پر ریپنٹ کرے گا آپ کے سامنے اس سکرین پہ آپ کو منشن کیا گیا ہے کہ قیشن نمبر ٹو میں جو ہے اٹمٹ اینی سیکس قیشن چپٹر نمبر ون میں سے دو شورٹ ہیں چپٹر نمبر ٹو میں سے دو شورٹ ہیں چپٹر نمبر ٹری میں سے ٹو شورٹ ہیں چپٹر نمبر 4 میں سے بھی 2 شورٹ ہیں جبکہ چپٹر نمبر 5 میں سے 1 شورٹ ہے یہ بن جاتے ہیں ٹوٹل 9 قیسٹن جن میں سے آپ نے ٹوٹل 6 قیسٹن کو اٹمٹ کرنا ہے then اگر ہم قیسٹن نمبر 3 پر آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ اٹمٹ any 6 قیسٹن جب اٹمٹ any 6 قیسٹن ہے اس میں چپٹر نمبر 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 ہے 10 اور 11 ہے جس میں آگے شورٹ قیسٹن 1, 2 & 2 & 2 & 1 & 1 کے حوالے سے بنائے گئے ٹوٹل 9 قیسٹن ہے جس میں سے آپ نے جو ہے وہ 6 قیسٹن اٹمٹ کرنے ہیں اسی طرح جو قیسٹن نمبر 4 ہے جو کہ لاس قیسٹن ہے اس پارٹ کا وہ ہے اٹمٹ any 6 قیسٹن بات کی جتنے بھی 6 چپٹر بچے 12, 13, 14, 15, 16 & 17 ان میں اس سیکونس کے حوالے سے شورٹ قیسٹن آئیں گے جو کہ ٹوٹل 8 ہوں گے سوری نو ہوں گے جن میں سے آپ نے چھے اٹمٹ کرنے ہوں گے سو دیکھئے گا قیسٹن نمبر 2 بھی 12 مارکس کا قیسٹن نمبر 3 بھی 12 مارکس کا قیسٹن نمبر 4 بھی 12 مارکس کا ہوگا تو اس حوالے سے 36 نمبر کا یہ ہمارا پورشن بنے گا اور یہ جو لاسٹ قیسٹن ہے قیسٹن نمبر 4 ہے اس میں سے جو نو قیسٹن دیئے گئے اس میں ڈیفنیشن بھی ہو سکتی ہیں اور یہ جو ون قیسٹن کا گیا نا ٹویل میں سے تو یہ آپ کا شورٹ قیسٹن بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈیفنیشن بھی دی جا سکتی ہے تو اس طرح کے حوالے سے یہ نو قیسٹن بن جائیں گے اب ہم آتے ہیں اپنے اللونگ قیسٹن کے پارٹ کی طرف جس کے اندر وہ قیسٹن نمبر 5 جو ہے وہ A پارٹ جو ہے وہ ہمارا ایکسرسائز 1.6 میں سے آئے گا چپٹن نمبر 1 کی اور جو B پارٹ ہوگا یہ چپٹن نمبر 2 میں سے ایکسرسائز 2.4 5 & 6 میں سے آپ کا آئے گا ان میں سے ایک جو long قیسٹن کافی امپورٹن بنتے ہیں 2.4 میں سے کافی امپورٹن بنتے ہیں 2.6 میں سے بہت امپورٹن بنتے ہیں جبکہ نمبر جو 6 ہے وہ ہمارا آئے گا جی اے پارٹ آئے گا چپٹر نمبر 3 میں سے 3.4 میں سے کافی امپورٹنٹ ہے اکونڈنگ ٹو سمارٹس کے وہ یہ چیزیں آپ فولو کریں گے بی پارٹ آئے گا چپٹر نمبر 4 میں سے ایکسرسائز 4.2 اور 4.4 میں سے یہ لنگ بننے کے کافی چانسز ہیں اکونڈنگ تو اس پیرنگ سو چپٹر نمبر جو چپٹر نمبر 7 ہے وہ آئے گا اے پار چپٹر نمبر 5 میں سے ایکسرسائز 5.2 جو بی پارٹ ہے وہ چپٹر نمبر 6 میں سے آئے گا 6.1 اور 6.2 سیکھ اب ایک جو پیسٹن ہے وہ ہمارے پاس چپٹر نمبر 7 7.1 میں سے زیادہ لانگ بننے کے چانسز ہیں اور بی پارٹ چپٹر نمبر 17 میں سے آئے گا جو کہ ہمارا انٹ پر تھیورم سے گارہ ہیں جو میٹر کے حوالے سے 17.2 میں سے اور جو تھیورم ہے یہ تو لازمی آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے موسیقی